اگر آپ کے بھی لپس میری طرح بلیک ہیں تو یہ ریم ڈی آپ کے لیے ہے اور اس ریم ڈی میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اپنے لپس کو کس طرح سے ہم اپنے لپس کا لائٹ کلر کر سکتے ہیں اور جی لپسٹک ہے ایکس بھی آپ کو ساتھ شیئر کروں گی کہ لپسٹک کو ہم نے کس طرح سے یوز کرنا اور کتنا اچھا کلر آئے گا اسلام علیکم کیسے ہیں جی امید ہے سب ٹک ٹک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می نیو ویڈیو اور نیو ویڈیو میں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں آج اس ٹاپک پہ ویڈیو لے کر رہا ہوں جی ٹاپک یہ ہے کہ عید آ رہی ہے اور عید پہ ہمیں اپنی سکین کا بھی کیر کرنی ہے اپنے لپس کی بھی کیر کرنی ہے اور دن بہت کام ہے اور کام بہت زیادہ ہے اس لئے ہم جلدی سے ایک ریم ڈی بنا لیتے ہیں جو ہماری جو لپس ہیں ان کو جلدی سے جو لائٹ کرتے ٹھیک ہے سب سے بہلے جی مجھے اس میں چاہیے تھوڑی سی چینی اگر موٹی ہے تو آپ نے تھوڑا سا اس کو پیس لینا ہے ٹھیک ہے زیادہ موٹی بلکل نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے کہ ہم نے اپنے لپس کے لئے سکراب بنانا ہے یہاں پر میں نے ایک چمچ چینی کا لیا چھوٹو سا چمچ ہے آپ خود دیکھ لیں پھر اس میں جی ایڈ کر لیں گے ہم تھوڑا سا ہنی ٹھیک ہے ہنی آپ نے اتنا ایڈ کرنا ہے آپ کا جو سکراب ہے نا وہ سکراب فارم میں تیار ہو جائے اس کو ہم نے بھی ایڈ کر دیا اور تھوڑا سا اس میں لیمن ایڈ کر دینا ہے بلکل چند کتری یہ جو آج آپ کو ریم ڈی بتا رہی ہوں یہ سیمن ڈے کا چیلنج ہے آپ نے یہ سیمن ڈے میں کمپلیٹ کرنا ہے اور پھر اپنے لپس کو دیکھ رہا ہے ڈارک لپس سے لائٹ لپس کس طرح سے آپ کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اچھے سے اور پھر اپنے لپس پہ اپلائی کر لینا ہے آپ نے یہ سیمن ڈے پہ کمپلیٹ کرنا ہے اور پھر مجھے آپ نے ایک میرس میں بتانا ہے کہ آپ کے لپس کس حد تک لائٹ ہوگے اچھا جی ہمارے لپس کیوں دارک ہیڈ میں ہو جاتے ہیں ایک تو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو ہمارے لپس کا جو کالر ہے وہ ڈارک ہو جاتا ہے اور جب ہم اس پہ کچھ بھی پھلائی کریں تو اتنا برا لگتا ہے بیسے بھی یہ لپس اتنے گندے لگتے ہیں اس لئے ہمیں اپنے لپس کو تھوڑی سی جیسے ہم اپنی سکین کی کیئر کرتے ہیں اس طرح سے ہمیں لپس کے بھی کیئر کرنی چاہیے اب ہم کہیں کہ ہم اپنی صرف سکین کو کرتے ہیں جیسے ہماری سکین کے اوپر ڈیڈ سکین چڑھ جاتی ہے اسی طرح ہمارے لپس کے اوپر بھی ڈیڈ سکین چڑھ جاتی ہے اور یہ جو سکرپ بنا رہی ہوں یہ ہماری ڈیڈ سکین کو رموو کرے گا ہمارے لپس کو سوفٹ کرے گا پنگ کرے گا اور بہت ہی پیارے یعنی کہ سموز سے کر دے گا آپ نے پانچ میرے لپس کو ڈیلی اس کو سکرپ کرنا ہے اس طرح سے آپ کو کر کے بتا رہی ہوں اور آپ خود دیکھیں گے ایک دن سے دوسرے دن میں اور تیسرے دن میں کتنا ڈیفرنس آتا ہے آپ کے لپس میں اس کو کرنے کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا جی وہ آپ نے کرنی ہے یوز کوئی بھی ملائی لے لیں تھوڑی سے اس میں چند کپ کترے لیمن ایڈ کر لیں اور وہ بھی آپ نے کرنا ہے اور پھر ریزلٹ دیکھیں کتنے اچھا تھے صرف میں نے سکرپ یہاں پر یوز کیا اور آپ نے کلر کا ڈیفرنس دیکھا ہے کتنا زبردست ہے سوفٹ ہوگئے ہیں پنکی لپس ہوگئے ہیں اور بہت ہی پیارے سوفٹ سے لپس ہوگئے ہیں یہاں پر میں لپس کلوز اپلائی کر لوں گی جی تو آپ گلوسی لپس کرنے کے لیے ہم نے لپس کلوز اپلائی کر لیا اور آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ فرق پڑا ہے اور اتنے پیارے لگتے ہیں جن کو گلوسی لپس پسند ہے تو ان کے لیے یہ والی ریم ڈیز آج کی ان کے لیے ہیں اور آپ نے لاسٹ پر یہ کرنا ہے اور آپ کے لپس ایک دم سے چینج ہو جائیں گے اچھا دوسرا ہے کہ آپ کے لیے شیئر کروں گی جی اگر ہم اس طرح سے پرے لپس پر لپسٹک اپلائی کرتے ہیں تو آپ خود دیکھیں کہ وہ شیئر ہم کوئی اور اپلائی کرتے ہیں جیسے ڈیٹ شیئر اپلائی کریں گے تو وہ محرون میں چلا جائے گا پنک شیئر اپلائی کریں گے تو وہ تھوڑا سا بلیک بلیک سا آئے گا مطلب کہ تھوڑا سا اور شیئر ہی بن جائے گا اس لئے ہمیں کبھی بھی جن کے لپس کا کلر ڈارک ہے کبھی بھی ایسے لپسٹک اپلائی نہیں کرنی چاہیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں جی اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے کنسیلر کنسیلر لے کر ہمیں کوئی بھی صحیح بھی تھک بیس بھی آپ کی چلے گی اگر آپ کے پاس کنسیلر بھی تھوڑا سا ٹھیک ہے تو وہ بھی چلے گا ٹھیک ہے زیادہ کریمی بس نہیں ہونا چاہیے اس کا ٹیکچر یہاں بڑے میں نے لپس پہ اپلائی کر لیا کنسیلر اس کو اچھے سے سپنج کے مدد سے ہم نے بینٹ کر لیا آپ نے خود نوٹ کیا کہ جب کوئی پالر سے تیار ہو کر آتا ہے تو اس کی لپسٹک کا جو شیڈ ہے کتنا خوبصور لگتا ہے وہ کیوں لگتا ہے کیونکہ جب ہم اس کے فیس پہ بیس بنا رہتے ہیں ساتھ ہی ہم لپس کی بھی بیس کر دیتے ہیں تو پھر جب اس پہ کوئی بھی شیڈ اپلائی کرتے ہیں تو اتنا خوبصورت شیڈ نکل گیا جیسا وہ شیڈ اریجنل میں ہوتا ہے یہاں پر جی دوسری ٹکنیک میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں کہ جن کو لپس کی شیئر بنانی نہیں آتی بہت مشکل لگتی ہے اور لپسٹک اس کی خراب لگتی ہے تو ان کے لیے یہ والی ٹکنیک بہت اچھی ہے آپ کے پاس ایک لپ پینسل ہونا بہت ضروری ہے وہ اس وجہ سے کہ جب آپ دیکھیں جی جب ہم نے کنسیلر اپلائی کیا تو آپ کے جو بلکل ایک شیئر ہے وہ بلکل بینڈ ہوگی لائٹ کلر آگا تو جب آپ لپ پینسل سے شیئر بناؤگے تو بہت اچھی بنے گا آپ آرام سے ایزلی لپسٹک کو اندر اپلائی کر لوگے تو آپ جو شیڈ ہے کتنا خوبصورت نکل کرے گا اب آپ خود اپنے نوٹ کیا کہ جب ہم نے کنسیلر سے اپنے شیئر کو ایکول کر لیا اپنے لپسٹک کو ایکول کر لیا ایک شیئر میں وہ آگیا تو جب ہم نے اوپر لپسٹک اپلائی کی تو اس کا شیئر کتنا خوبصورت آیا اگر ہم یہی چیز دارک شیئر پر خالی ریپسٹکیاں کوئی بھی لپ پلائی کرتے ہیں تو ہمارا وہ شیئر نکل کر نہیں آتا اور ہمیں بہت گندا لگتا ہے یہ آپ کو ہے کہ اچھا لگا ہوگا اور آئی حبا آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آئے تو جاتے جاتے آپ نے کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور ویڈیو کو کرنا ہے شیئر ٹھیک ہے پھر ملوں گی دوسری ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیں گا اللہ حافظ ٹیک کیر بائی بائی